بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب ناظرین کچھ بڑی اہم خبریں لیکن سب سے پہلے شیرفزل مروت کے حوالے سے بڑی اہم خبر شیرفزل مروت کو اغوا کر لیا گیا یہ آپ کو پتہ ہے بھی خیبر پختون خواہ میں جس طرح سونامی کی لہر آ رہی تھی خیبر پختون خواہ میں ان لوگوں نے ہتھیار ڈال دیئے تھے لیکن کل رات میری شیرفزل سے بات بھی ہو رہی تھی پرسوس ہو رہی اور تفصیل سے یہ ذکر ہوا اور میں نے اس کو بتایا کہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ شیرفزل کو کیوں آزادی کے ساتھ باہر گھومنے کی اجازت دی گئی جس میں پشاور ہائی کورٹ کا بہت بڑا عمل تھا کہ چار کیسز جو خیبر پختون خواہ میں شیرفزل مروت پر ہو رہے تھے ان تمام معاملات کو رکنے کے لیے بزاتے خود چیف جسٹس جو ہیں پشاور ہائی کورٹ انہوں نے نوٹس بھی لیا ہوا تھا کہ شیرفزل مروت کو کسی صورت میں ان کیسز میں گرفتار نہ کیا جائے لیکن اب شیرفزل کو تقری تین سو چار سو سے زیادہ پولیس کی تعداد نے ایک بڑے انداز میں اسے بقعدہ اغوا کیا سینئر وائس پریزیڈنٹ تحریک انصاف کا اور خیبر پختون خواہ میں یہ جو ابھی بہت بڑی سنامی آئی ہوئی ہے آج دیکھیں نوشیرہ کا کنونشن ہے میں آگے چل کے اس پر بات تفصیل سے کرتا ہوں تحریک انصاف کے سوکت روپوش لوگ بھی موجود ہیں اور تمام لوگ اب یہ فیصلہ کرنے کی سیچویشن میں تھے کہ ہم لوگ باہر آئیں اور آکے اپنی گرفتاریاں دیں ت تاکہ یہ ہمیں اغوا نہ کر سکے شیرفزل کو گرفتار کرنے سے خیبر پختون خواہ میں مزید نفرت میں اضافہ ہوگا کیونکہ عوام کی جو سنامی ہے وہ قابو نہیں آئے گی یہ شیرفزل ایک نظریہ کا نام تھا اس کی دن بدن یہ بڑھتی ہوئی مقبولیت کو دیکھ کر یہ خائف تھے بہت سارے لوگوں نے سوال بھی اٹھا لیے تھے کہ شیرفزل پتہ نہیں رونگ نمبر ہے خود اسے لانچ کی ہے اسے کیوں نہیں پکڑتے تو وہ لوگ اب خوش ہو جائیں لیں شیرفزل کو گرفتار کر لیا ہے اور یہ گرفتار نہیں ہے یہ اغوا ہے شیرفزل مروت نے کھل کر بات کی ہے کہ مجھے نہیں توڑا جا سکت جنید اکبر جس طرح ایم این اے بات کر رہا ہے کہ بیٹا میرا کہہ رہا ہے کہ اگر باپ نے تحریک انصاف چھوڑی پریس کانفرنس کی تو پھر مجھے نہیں دیکھ سکے گا زندگی بار گا شیرفزل کے ریکارڈ پر بیانات موجود ہیں ماریں گے تشدد کریں گے تحریک استحقام میں ڈالنی کچھ پختون ہے مروت قبیلے کا سب لوگ جانتے ہیں یہ بہت بڑا � ظلم ہوگا اگر شیرفزل جیسے لوگوں کو دقسان پہنچا اسے لوگ اس وقت عمران خان ثانی کے طور پر دیکھ رہے ہیں اور یہ اس وقت عمران خان کے وکیل میں ہیں اور کل تک میری آپ بات یاد رکھیں پوری دنیا میں یہ خبر گولی کی طرح جنگل کی آگ کی طرح پھیلے گی اقوام میں متحدہ سمیتھ ہر جگہ کیونکہ شیرفزل اپنا نام انٹرنیشنل لیول پر بنا چکا ہے تمام بڑے ادارے یقین کر ابھی مجھے دو فون خود آ چکے ہیں اس کے پوچھنے کے بارے میں کے معاملہ کیا ہے تو جو ہی تفصیلات ملیں گی لوگ اس پر جاننا چاہتے ہیں انٹرنیشنل دنیا جاننا چاہتی ہے کہ عمران خان کے وکیل کو مین وکیل کو کیسے اغوا کیا گیا کس نے اغوا کیا اور یہ معاملہ بہت بڑا ہونے جا رہا ہے باقی آگے کی جو خبریں ہوں میں جلدی جلدی آپ کے سامنے رکھتا ہوں شہرہ میں اس وقت تحریک انصاف کا ورکر کنونشن بڑی تاریخ رقم کر گیا ایک بڑا ریکارڈ بنا گیا اور یاد رکھیں یہاں تحریک مسلمی قنون اور استحقام پارٹی کے سیٹ ایڈجسمنٹ چار دسمبر یعنی پانچ دن پہلے معاملات کو چھوڑتی اچانک کیا ہوا کہ جانگیر ترین شہباز شیر سے ملاقات چینی چور اور ڈاکو چوروں سے ملنے آگے اور لڈلے نے قیدی کو للکارہ اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا اور جواب بھی مل گیا تحریک انصاف کے جو سابق وزیر ہیں خزانہ شکر ترین صاحب وہ سینٹ سے بھی اور پی ٹی آئی سے استیفہ دیا کیا وجہ بنی اور گیانہ دسم سامنبر کی تاریخ نیب کی آخری موقع بشرا بی بی کو یہ آخری موقع سے کیا مراد ہے اس کے بعد ہی کیا کریں گے اور قدرت کی ستم زریفی دیکھیں کہ نواز شریف نے آج ہی چور چور کا الزام لگایا اور آج ہی اپنے نواز جنید سفدر کی بڑی چوری بھی بگڑی گی نیب نے کس طرح نواز شریف کو کلین چٹ دی ان کے کیسس ماف کرائے اور آج پاکستان کے بچوں کو پڑے لکھے بچوں کو سی ایس ایس کے کامیاب نوجوانوں کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی اور عرشت شریف شہید کے قتل کی انٹرنیشنل انکوائری شروع ہونے والی جلدی آپ کو بڑی بڑی چیخیں سنائی دیں گی تحریک انصاف نے الیکشن پر اپنی پارٹی کی جد و جہد پر پاکستان کی عوام پر آج جو ترانہ ریلیس کیا عمران خان کے اکاؤنٹ سے مقبولیت کے نئے ریکارڈ لگا رہا ہے ظلم کا بدلہ ووٹ سے لیں گے اس کے اندر ایسے فوٹیجز ہیں جو حقیقت میں دل چیرتے ہیں پاکستان کے نوجوان بچیوں کے سروں سے چ جس طرح چینی معذور لوگ ذل شاہ اور خاتون کو گسیٹ کر جس طرح لے جایا جا رہا تھا جس طرح جبر سے پارٹی بدلائی جا رہی تھی الفاظ بڑے خوبصورت انداز میں موجودہ حالات کی اکاسی کر رہے ہیں کسی کو خوف سے توڑا کسی کو مار کے چھوڑا کوئی عزت سے ہارا تو کسی کو توڑ کے جوڑا آج انہوں نے عمران خان کے ایک بزرگ رینما وزیر خزانہ شوقترین بھی توڑ لیا معاشی حالات اور صحت کی وجہ سے دو دھائی سال اس نے بڑا کوشش کی پھر لیکن دوستوں نے اہل خانہ نے سب نے کہا سیاست چھوڑ دو تحریک انصاف چھوڑ دو سینٹ چھوڑ دو دھائیس سال بڑی اس عمر میں بڑا مشکل ہے دیکھیں اب ہر معاش شوقت خانم نہیں ہو سکتی کہ عمران خان جیسے بچے جنم دے اس کے جو بفادار ساتھی جو کھڑے ہیں وہ جس مشکلات میں وہ اللہ جانتا ہے تحریک انصاف کا یہ جو ترانہ کل ہر بندے کے موبائل فون میں گونج رہا ہوگا ان ترانوں کو یاد رکھیں یہ قوم کو جگانے کے لیے کام آتے ہیں آپ کو یاد ہوں گے ان کے ترانے نور جہاں کے ترانے 1965 کی جنگ میں پتر ہٹا تے نہیں وکھ دے آج تحریک انصاف کے پتر بچے نوجوان بزرگ معذوروں کی دکھ بری داستان عوام کی عدالت میں آ رہی ہیں اور سرپرائز کی میرا تو دل کہتا ہے یقین کریں عوام پاکستان کی دے گی بہت بڑا سرپرائز دنیا کی تاری ایک یہ ثابت کرے گی کہ جسے بریسخیر کے اس خطے کو انقلاب کے لیے بنجر زمین ضرور کہتے ہیں عبدالی غزنوی چگویرہ یہ کاسٹرو گاندی منڈیلا خمینی ہمارے پاس نہیں آئے چھتر سال کی تاریخ میں عمران خان آیا ایک پرامن انقلاب دنیا کی تاریخ میں لیکن پہلی دفعہ الیکشن کے ذریعے لوگوں کے ووٹ کے ذریعے آئے گا آج جو سپر لادلہ طاقت کے نشے میں ارد گرد پولیس کی وردیاں دیکھ کر اڈیالہ میں بیٹھے ہوئے قی بے میں بند ووٹ سے دیں گے اور یہ جب کھولیں گے تو پھر اگلی فلاہیٹ لندن سے ہی نکلے گی ان کے نام ایگزٹ کنٹرول لس میں نواز شریف کے ڈالے گئے ایسی وجہ سے بھاگ نہیں کوشش نہ کریں میں نے آپ کو دو دن پہلے خیبر پختونخواہ کے حوالے سے خبر دی تھی آج ہمارے عزیز دوست سابر شاکر صاحب نے بھی کنفرم کی کہ پنجاب میں نون لیگ بیس نشستے بھی نہیں حاصل کر سکتی اور خیبر پختونخواہ میں تو ان کے نام مٹ چکا ہے سندھ میں پیپ بہت بڑا سرپرائز ہوگا ہیدر آباد میں بھی تحریکہ انصاب بڑی مضبوط ہے البتہ بلوچستان میں کی واردات کسی حد تک کامیاب ہوگی زرداری بھٹو فضل الرمان نواز شریف جانگیر ترین یہ سب جو ماتیں اکٹھی ہیں نیب ایف آئی اے پولیس عدالتے الیکشن کمیشنین کے ساتھ ہیں صدر پاکستان کے لیے فضل الرمان اور زرداری اور مزارت عظمہ کے تین تین اوڈے انہوں نے آپس ملے گئے یہ کھیر بڑی ٹیڑی ہے کی کیونکہ پاکستان کی عوام کو اب بیوکوف نہیں منا سکتے یہ جو پروپیگنڈے ہیں ان کے گھنٹوں کی مار ہے نواز شریف دیکھیں آج جس طرح پریس کانفرنس کرتے ہوئے دعویٰ کرتے ہمیں چور 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 کہہ رہے تھے ان دونوں کی شکلیں دیکھیں اس ویڈیو میں ان کے حالات ان کے شکلوں پر لکھے ہوا تھے ان کی لوٹ مار کے کسے عوام کی یاداش سے نہیں مٹنے دیں گے دنیا بھر کی اخبارات گوائیں یورپ سے امریکہ تک تمام اخبارات دستویزات فلمیں � سفدر کی برطانیہ میں کمپنی دوزار اکیس میں پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنی بنائی اب دیکھیں کپتان سفدر پندرہ سو ریال پر وظیفے پر چلتا ہے بیٹا برطانیہ میں کمپنی کا مال ہے کتنا لوٹا ہوگا ذرا سوچیں آپ تھوڑی دیر کے لیے اور یہ جو معاشی ترقی کی بار بار بات کرتے ہیں ایک تصادی سربے کول کے پڑے ذرا وزارت عظمہ میں آنے کے لیے کس طرح تین مرتبہ ڈیل کی زیاؤلحق جلانی مشرف ان تینوں ڈالر دے کر لوٹ مار کے پیسے دے کر دوبارہ اور کہنے سرخرو ہوگے یہ پروجیکٹ بلاول جس طرح ناکام نواز شیف کا بھی ناکام عوام نے کر دینا ہے اب دیکھیں جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کی کیس کی یہ بات کر رہی ہے یہ پتہ ہی نہیں کہ پیسے حکومت کے پاس پڑے ہیں وہ کیس تو بنتے ہی نہیں نواز شیف کے پاس منی ٹریل رسید یا ذرائع کوئی ایک ثبوت بھی سامنے نہیں آئے عدالتوں میں اپنے بیٹوں کے دیئے حسین اور حسین نواز کے دیئے وہ ثبوت سے انکار کر رہے ہیں اپنی بیٹی کی دیئے ویڈیو اپنے کیسے سے انکار کر رہے ہیں ان کے پاس سوائے کتری خط کے آج تک کوئی ثبوت سامنے نہیں ہے اگر انہیں پانچ فیصد بھی اعتبار ہو تو یقین کریں الیکشن سے بھاگنے کی کوشش نہ کریں یہ جس طرح چینی چور چینی چور کرتے تھے آج بٹھا کر سیٹ ایجسمنٹ نہ کرتے دیکھیں سیاست میں سیٹ ایجسمنٹ اتحاد ہوتے ہیں یہ ماننا پڑتا ہے لیکن یہ ذاتی لڑائی ہونا اگر نواز شیف کہ کسی کو معاف کرے تو اور معاملہ ہے یہ نواز شیف کی ذات کا معاملہ ہی نہیں یہ لوٹ بار کے پٹوارے کا حصہ دینا ہے جس طرح آصف علی زرداری نے کیا غیر فطری اتحاد کی ہے آج جہنگیر ترین کے ساتھ شہباز شیف کو بیٹھ کے مجھے دوہزار آٹھ کا صرف زرداری یاد آیا جب زرداری نے گجرات کے چودریوں سے ہاتھ ملایا تھا تو میں بھی صرف بڑا ایران تھا پورے پاکستان کی طرف کیونکہ لاہور کے ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس تھا مولوی مشتا یہ نام ذہن میں رکھی گا ظلفکارلی بھوٹوکاپ کیس بھی چلنا شروع ہوگا اس کی سزائے موت کا جو فیصلہ جس پین سے لکھا گیا تو وہ بڑے فقر سے چودریوں کے پاس تھا وہ اسے دکھاتے تھے زرداری نے اسے پارٹی پالیسی قرار دیا چودری کو سب تعلق آگا جیسے نواز شیف کو دیکھیں آپ مرہومہ کلسوم نواز چودری شجاعت کے پاس دو پٹہ پھینکتی رہی چودری نے دروازے بند کر رہی آگے سے مسلم بھی کاف بنائی اور یہ لوگ نواز شیف کے سات اگر کھڑے رہتے اور نواز شیف ملک نہ چھوڑتا جکین کریں تیارہ کیس میں قربانی دیتا تو آج پاکستان میں جمہوریت کی لڑائی اس لیول تک نہ پہنچتی صرف یہ نہیں زرداری نے آج کے نون لیگ کے رہنماء عرفان اللہ مروت جو غلام ساکت داما تھا اسے پارٹی میں شامل کیا نوے سے ترانوے کے دوران نون لیگ کے دور میں شیلہ رضا اور سپیکر رہیلہ ٹوانا کے ساتھ جو سیئے یہ سینٹر میں سلوک ہوتا رہا وہ میں یہاں بتا نہیں سکتا زرداری نے اسے پارٹی میں شامل کرنے کی کوشش کی اپنی بیٹیاں اس کی بختاور اور آصفہ زرداری کو مجبور کر گی نہیں خدا کا واسطہ یہ ظلم نہ کرنا دوزار اٹھانا کے عام انتخابات کے گیم پلائن کا حصہ تھا اس کا شیلہ رضا بھی بدقسمتی سے اسی مظالم پر سر جگاگر کے ساتھ کہ جی پارٹی کو مسئلہ نہیں تو ہمیں بھی نہیں عرفان اللہ مروت بن نظیر بھٹو کے قریبی سہیلی بینا حیات کیس کا مرکزی ملزم تھا یہ آج عمران خان اور بشرا بی بی پر کیچر چالتے ہیں میں ان کی ذرا پارٹی کے نام آپ کو بتاؤں قصور میں ملک سعید احمد خان یہ وہی ڈارک ویڈیوز کا سکینڈل جا کوئی آدھو گا ڈاکٹر شاہد مسعود نے بے نکاب کیا نون لی کا ایم پی اے شامل تھا بھورے والا میں یہ تلال چودری کے خاص آدمی شیخ اوپرام چودری ارشد جٹ نون لی کا ایمینے رحیم یار خان میں ان کا ایم پی اے رانہ نوید فیصلہ باد میں دیکھیں میاں محمد فالوق اور اس کے تینوں بیٹے لاہور میں چودری اشرف منڈی باہدین میں دیکھیں نون لی کے ایم پی اے ناصر بوسال ملک زنفر عباس بکھر میں ایم پی اے فیصلہ باد میں ان کے عطا اور ایمان ایک پوری بڑی لسٹ ہے سرگودہ میں آزاد ناروال میں یہ اپنے ڈرائیور اپنے لوگوں کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ یہ باتیں جب عوام میں جائیں تو پھر جوڈیشل کمیشن میں آکے پریس کانفرنس کر کے سرانہ سناؤلہ کو یاد ہوگا وہ معصوم زینب کے کیس میں ساگڈار یہ سارے معاملات اس قدر گندے اور غلیظ ہیں کہ یقین کرن پر پوری کتابیں نہیں اب وہ بازار حسن علی دوسری کتاب لیکن لیکن یہ کیچڑو چھالتے ہیں عمران خان پہ بری طرح ناکام یہ لوگ ہیں ان کا ہر پروپیگنڈا خود بہت تباہ ہوتا ہے ابھی انٹرا پارٹی الیکشن کے باہر جو نوجوان ویڈیو بنا رہا تھا آپ نے دیکھا ہوئے الیکشن کمیشن کے باہر وہ پوچھ رہا ہے سوال ان سے اتجاز کس پر بات کرنے وہ چیئرمن کی وہ کس چیز کا چیئرمن انہوں نے کہا چیئرمن نواز شیف کون ہو چیز وہ پی ٹی اے کا چیئرمن نواز شیف کون ہو چیز منہوں نے یہ نہیں پتا ہے اتجاز کس چیز کیا کہاں ہو رہا ہے اب ریڈ زون میں سخت سیکیورٹی سپیشل گیٹ کھول کے ان لوگوں کو لائیا گیا یہ سمجھتے ہیں عوام کو نظر نہیں آرہا لوگ دیکھ نہیں رہے پتہ جس طرح اڈیالا کے باہر جیل کے باہر انہوں نے بشرا بی بی کے خلاف اتجاز کیا اور اتنے جائل اور بھنڈے وہی لکھائی وہی پلے کارڈ اسی طرح کی واردات مطلب وہ خدا کا واسطہ کوئی تھوڑی سی تبدیلی سکرپ میں کر لیا کرو لیکن اتھیار ڈال رہے ہیں خیبر پختونخواہ میں انہوں نے اتھیار ڈال دی ہیں یہ مان چکے ہیں انہوں نے بڑا زور لگایا بڑا جبر کیا آج علی امین گنڈاپور مزن ایام پر آئے ایک پیغام اس کا آڈیو نظر آیا سامنے آیا انتقامی کاروائیوں کو اس نے ذکر کیا عوام باہر دیکھیں جذبہ کیسے لوگوں آج جو عمران خان کے ساتھ ہو رہے ہیں جو جنرل باجوہ نے کیا دیکھیں یہ کام میں آپ کو پہلے بھی بتایا ترکی میں بھی ہو چکا ہے انیس سو آٹھ میں ترکی نے جو برداشت کیا وہ دوزر تئیس میں آپ کر رہے ہیں وہاں پہ یہاں پہ عمران خان ہے تو وہاں پہ سلطان عبدالحمید ثانی تھا سندوستان سے سعودی عرب تک وہ بھی ریلوے لائن کے منصوبے بنا رہا تھا مسلمان حج کریں عمرہ کریں تجارت کریں اس دور کا سی پیک بنا رہا تھا جس طرح چین آج پاکستان میں سی پیک بنا لے لیکن باجوہ جیسے کردار سلطنت عثمانیہ کے خلاف بھی استعمال ہو عبدالحمید اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا تھا جس طرح باجوہ عمران خان کو چاہتا تھا انیس سو آٹھ میں پھر وہاں ریجیم چینج اپنیشن ہوا سلطنت عثمانیہ کو توڑا گیا وہی برطانیہ اور یورپ کے لوگ جس طرح آج فضل الرمان سے مل رہے ہیں نواز شریف سے مل رہے ہیں اور قوم کے ہیرو وہی جس طرح وہاں عبدالحمید ثانی تھا یہاں عمران خان اب وہ خات پڑے ہیں اس کا سلطان عبدالحمید کا رونگٹے کھڑے کرتا ہے وہی بات ہے عمران خان اس نے کہا میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کروں گا میں انکار کرتا ہوں اسے ڈیڑھ سو ملین پاؤنڈ سونے کی جس سکے تھے اس کی لیڑا اس کی آفر ہوئی تھی انکار اس نے کیا آج دیکھ لیں بانویں سال بعد ترکی میں انقلاب آیا پاکستان میں لوگ خوش قسمت ہے اللہ نے آپ کو ابھی موقع دے دیا آپ کے ہاتھ میں پورا من انقلاب دے دیا آپ کا مستقبل دے دیا جنہوں نے عذیتیں دیں انہوں نے پاکستان بنانے والے قائد عظم کی بہن کو غدار ڈکلیر کرتے رہے مزار قائد لیکن آج بھی آباد ہے جاں کے دیکھ لیں لوگ وہاں دعا کر رہے آتے ہیں قائد عظم زفکارلی بھٹوں کو پانسی دی لیکن بھٹوں کے مزار پر دنیا آج بھی اس کے لوگ آج بھی موجود ہیں زیاہ کی قبر میں نے خود اپنی آنکھوں سے جانوروں کو بچے دے کر پرویز مشرف کی قبر طورات کی تاریکی میں چھپ چھپا کے بنا دی اور موجودہ حالات میں آپ کے سم نے آج بھی عمران خان ڈیالا میں موجود ہے تصویر نہیں آنے دیتے آواز نہیں آنے دیتے لیکن پاکستان کے ہر بچے کے موبائل میں نوجوان کے موبائل میں عمران خان موجود ہے لیکن ذرا سوچیں کمر باجوا کہاں ہے کمنامیوں کے اندھیرے میں دبائی کے بیزی شاپنگ سینٹر میں چھپتا پھر تا کیوں یہ تاریک پھر ایسے ہی یاد کرتی ہے پھر آپ کو تاریک بڑی ظالم ہے یہ نیچ اس کا انجام دیکھیں کیا نکلتا ہے جب آپ اتنا ظلم کریں پھر مہنگائی بیتالیس فیصد تک جاتی ہے آج پاکستان کے ستنہ شہروں میں خود گورنمنٹ کا سروی پھر حکومت دس سے فیصد مشہ اوپر نیچے کرتی ہے یہ مہنگائی آئی ای ایم ایف کے پروگرام سے پہلے بتا رہے ہیں بیتالیس فیصد اور شوکت ترین جسی جو آج چھوڑ گیا نے سمجھاتا رہا نہ کریں بڑا ظلم ہوگا لیکن نہیں باز آئے اب بشرا بی 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 جو نیب نے آخری موقع ایک ہزار گھنٹوں کی تفتیش ہو چکی ہے ایک ہزار گھنٹوں کی الزام کے ایک لوکٹ ہے دو بالیاں ایک سونے کا بریسلٹ ایک گوٹھی اور یہ تحائف ہے پیسے دے کے لیے بھی رسیدیں جمع کروا کے دوسری طرح مریم نواز دن دہاڑے اسی مرسیڈیز اور بی ایم ڈیو پہ بیٹھ کے آتی ہے دن دہاڑے ڈاکہ مار کے جس کا ایک پیسہ نہیں دیا گیا چوری کی گاڑیاں ڈاکے کی ڈاڑیاں اور نوازشیر کہتا ہے لوگ مجھے چور کہتے ہیں لوگ کو کیا کہیں بھر آپ کو اور نوشہرہ میں دیکھ لیا پرویس کھٹک سات نشستیں گھر میں بانٹ گئے وہاں اس کی منجی عوامرہ تھا ٹھک رہی ہے تحریک انصاف کے لوگوں کا ٹکٹ شروع ہو گئے حلقوں کے حساب سے اناؤنس ہو رہے ہیں نام آنے شروع ہو گئے ہیں شندانہ کومی اور صوبائی پہ لڑ رہی ہیں اسی طرح باقی لوگوں کے نام آتے نہیں ہیں انشاءاللہ آپ کو میں تفصیل بتاتا رہا لیکن زیادہ تفصیل بھی نہیں بتا سکتے یہ پکڑ لیتے ہیں بہت سارے لوگوں کو مولاک مشکل ہو جاتی ہے اس لیے بہت سارے چیزیں پھر آپ کے سامنے فلٹر کر کے بتانی پڑتی ہیں کیپی میں اتھیار پھینکنے کی وجہ ہے وہاں عوام کٹھی ہوئی پنجاب میں ابھی پنجاب میں یہ معاملہ شروع ہو گئے لیکن پنجاب میں اس وقت نواز شیف کو لانے کا مقصد یہی تھا کہ یہاں نواز شیف سیاسی اعتبار سے وہ کرے لیکن وہ ناکام ہو گئے چانگیر ترین لانچ کیا وہ ناکام ہو گیا پنجاب میں ان کی کوئی واردات ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکی دہی علاقوں سے تب اور پنجاب میں نکلنے کے لیے لوگوں کو نظر ہے کہ کوئی رہنما آئے جس طرح شیرف زل مروت وہاں کنونشن کر رہے برگر کنونشن پنجاب کی فضاء بدلنی ہے یہ ہوا بدلنی ہے الیکشن کے قریب آپ کو پتا ہے ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے جو ہی یہ معاملہ شروع ہوگا ایک دم سے لوگوں کا آپ کو پتا ہے جس طرح وہ دروازے کھلتے ہیں فلڈ گیٹس کھلتے ہیں سلاب کے پانی کے بہاؤ کے تو پھر ہر طرف پانی ہی پانی یہ لوگوں کے ریلہ بس انتظار کر رہے ہیں ایسا ہوگا نہیں اور لوگ اگر نکلے بھی لوگ خاموش بھی ہوگے تو آٹھ فروری کو تو لوگ جانتے ہیں الیکشن یہ منصوب کروا نہیں سکتے اگر الیکشن سے بھاگ گئے تو پھر تو پاکستان کا اللہ معاف کرے بڑی کام خراب ہو جائے گا لیکن امید ہے انشاءاللہ ایسا کریں گے نہیں اکل انہیں تھوڑی سی ہوگی کوشش یہ پوری کر رہے ہیں اگر بلے کو پیچھے مائنس کریں لیکن خان بھی پلان بنا کر بیٹھا ہو